بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین اگرامی نماز میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے بندہ اپنے پیدا کرنے والے سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب بندہ جس قدر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس قدر کسی اور حالت میں نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں نماز کا ایک ایسا ہی موجزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس میں شیر جو کہ ایک انتہائی خونخار جانور ہے اس نے بھی نمازیوں کا ایسا احترام کیا کہ جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر کافر بھی دنگ رہ گئے اور یقیناً اگر اس موجزے میں اللہ کی قدرت آپ کو نظر آتی ہے تو یہ دیکھ کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے نماز بڑھنے والوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا اور نماز میں کیسی طاقت چھپا رکھی ہے یہ موجزہ کہاں کب اور کیسے پیش آیا اس کے متعلق تمام تفصیلات سے آپ کو اگا کیا جائے گا مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بھروقت ملتی رہیں ناظرین اگرامی ہندووں کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہے کہ ان کی اسلام دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک گہری ہے کہ انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں رام مندر کی تعمیر شروع کرتی ہے اور اگر بات کی جائے بھارت کے موجودہ حکمران مودی کی تو وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تشمن ہے جسے گجرات کا قسائی بھی کہا جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جہاں مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم کرنے کی گنجائش ہو اور مودی اس سے کبھی باز رہ ہو بلکہ وہ اور اس کی جماعت ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والوں میں ہوتے ہیں ناظرین اگرامی کرونا وائرس کے باعث جو حالات اس وقت تمام دنیا میں سامنے آئے ہیں وہی صورتحال بھارت میں بھی دیکھنے کو ملی بلکہ یوں کہیے کہ بھارت میں تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حکومت کو ایک ہی دن میں چار گھنٹے کے اعلان کے بعد لوکٹون لگانا پڑا لیکن غربت کے باعث بھارتی عوام نے لوکٹون کی پھرپور مخالفت کی اور کہا کہ ہم گھروں میں نہیں رہ سکیں گے ہم روز کما کر کھانے والے مر جائیں گے اگر مزدوری نہ کی گئی تو ہماری زندگی رک جائے گی چنانچہ ان لوگوں نے لوکٹون کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے ناظرین کہا جاتا ہے کہ بھارتی عوام کی اس خلاف ورزی سے تو مودی آجز تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جواب میں اس نے اپنے غصے کی بھڑاس مسلمانوں پر نکالی اور یہ بات عام کر دی کہ بھارت میں کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی نہ صرف تبلیغی جماعت کی عرقین پر تشدد کیا گیا بلکہ ان کے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی یہاں تک کہ عام مسلمان بھی جو اپنے محلے یا علاقے کی مسجد میں جاتا تو اس پر بھی تشدد کروا جاتا اور بھارتی ہندو اس کو مار کر مسجد سے بھکا دیتے ناظرین قرآنی یاد رہے کہ زمین پر مساجد اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کی محبوب ترین جگہیں ہیں اس میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی مسجد اقصہ اور مسجد کعبہ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے مسجدوں کی تعمیر انبیاء کرام اور ان کے تابعین کا پسندیدہ شیوہ تھا اور جس پر جنت میں گھر ملنے کا وعدہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے مسجدوں کو عباد کرنے والے مومن ہوتے ہیں اور اللہ ان کو دنیاوی مشکلوں اور فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے آج کے موجودہ حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کی مسجدیں بند کی جا رہی تھی حالانکہ مسائل کا حل اللہ نے مساجد کو عباد کرنے میں کر رکھا ہے لیکن یہاں مساجد کو بند کر کے یہ سمدہ جا رہا تھا کہ شاید اللہ نے جو ازمائش اور عذاب کی صورت میں کرونا وائرس ہم پر مسلط کیا ہے یہ دور ہو جائے گا لیکن ایسا کبھی ممکن نہ ہو سکا لیکن ناظرے گرامی مسلمان ممالک اور یہاں تک کے غیر مسلم ممالک سبھی مساجد کو بند کر رہے ہیں اور اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو مسائل کا حل اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ مساجد کو عباد کرنے سے ملا ہے اور جہاں پر جبری طور پر مساجد کو بند کیا گیا یا مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر پابندی آئیت کی گئی تو وہاں مزید مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور ان مشکلات کے ختم ہونے کا کوئی امکان کسی صورت نظر نہیں آیا ناظرے گرامی اب اگر بات کی جائے اس موجزے کی جس کا ذکر ہم نے کچھ وقت پہلے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا تو یہ موجزہ بھارت کے شہر جیپور کی ایک مسجد میں پیش آیا یہاں پر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی شکایت کی گئی اور وہاں آبادی کے ہندووں نے یہ اصلاح دی کہ لوک ٹاؤن کے باوجود مسلمان مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور یقیناً ہندووں کی یہی خواہش تھی کہ پولیس اور انتظامیہ آئے اور ان مسلمانوں پر تشدد کیا جائے اور ذرائع کے مطابق ان غیر مسلموں کی شکایت پر انتظامیہ حرکت میں بھی آ گئی دراصل انتظامیہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے گروہ یہاں پر نمازیں ادا کر رہے ہیں اور یہ وہ وقت تھا کہ جب رمضان میں تراویہ ادا کی جاتی تھی یا سطب کے وقت لوگ مسجد میں بیٹھ کر اپنی عبادات کیا کرتے تھے یعنی سطب فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا پھر زہر تک وہی رہنا اور زہر کی نماز سے اثر کے دوران اپنی عبادات مشغول رہنا اور پھر اثر سے مغرب تک عبادات مشغول رہنا یہاں تک کہ لوگ فجر سے مغرب تک روضہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتے کہ اس ماہ بابرکت میں اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ لکھا جا سکے ایسے میں جب یہ شکایت کی گئی تو پولیس کی نفری اس مسجد کے باہر پہنچ گئی جس کے متعلق شکایت کی گئی تھی پولیس کی نفری اب استیاری میں تھی کہ وہ اندر داخل ہو کر ان نمازیوں پر تشدد کریں اور انہیں یہاں سے مار بھگایا جائے کچھ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے اور ان پر کرونا وائرس کے پھیلاو کے الزامات آئیت کر کے ایف آئی آر بھی ترچ کرتی جائے لیکن ناظرین پریانی شاہدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ پولس اہلکار مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر ظلم و ستم کرتے اور وہاں ایک ڈراما کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی اور مسلمانوں کو مسجد سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی مسجد کے دروازے پر ایک شیر کہیں سے آ کر بیٹھ گیا اور وہ مسجد پر پہرات دینے لگا یہ شیر دیکھ کر پولس کا تو حوصلہ نہ ہوا کہ وہ آگے بڑے اور انی شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ شیر مسجد کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا جب تک صبح فجر چلے کر شام مغرب تک مسلمان اپنا روزافتار کرنے کے لیے گھر نہیں چلے گئے اور اپنی عبادات میں مشغول رہے اور نمازیں ادا کرتے رہے اس وقت تک یہ شیر وہی پر بیٹھا رہا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلا تراصل یہ شیر مسلمان نمازیوں کے لیے پیرا دے رہا تھا اور جو ہی مسلمان نمازیوں کی شکایت کرنے والے ہندووں نے یہ دیکھا اور جو پولس نمازیوں پر تشدد کرنے کی تیاری میں تھی اس نے یہ دیکھا تو وہ سب واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے شیر پر حملہ کیا یا اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو جوابی طور پر شیر جو حملہ کرے گا اس سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا ناظرین گرامی اس موجزے کی جو ویڈیوز تھی اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور محض منگھڑت واقعہ ہے جس کو بنا کر پیش کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس شیر کو مسجد کے دروازے پر بیٹھے دیکھا ہے جو کہ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور آپ کے علم میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے ملتی رہے